جو پیرنٹ سے آپ لوگ بھی خدا رہا اس چیز کو یاد رکھیں کہ جب آپ بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو وہ جو آپ نے گھر ایک دیکھا ہے جائیں کمبائنڈ فیملی رہ رہی ہے وہ سارے کے سارے روم جو ہیں وہ آپ کے دمات کے نہیں ہیں کیوں کہ دو سال کے بعد جب ان کا آپس میں اختراف ہوگا تو بائبل بھی یہ کہتی ہے کہ شادی کے بعد جو ہے مرد اپنا گھر چھوڑے گا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو قیمتی جہیز جو آپ نے دیا ہوا ہے وہ سارا کا سارا جہیز وہ ٹریولنگ کے اندر ہی ٹوٹ جاتا ہے کوشش یہ کریں آپ بچی اپنی کو دیں ضرور دیں خوشی سے دیں بہت اچھی بات ہے یہ لیکن کوشش یہ کریں کہ اتنا دیں کہ وہ کل کلا کو جب کوئی ایسی ٹریولنگ ہو تو بہت آسانی اس جہیز کو وہ شفٹ کر سکے برل میں تو ایک اور بات آپ لوگوں سے یہ آج کرتا چلوں کوشش کریں آپ شادی اور ویڈنگز وغیرہ میں یہ بے تہاشا خرچہ نہ کریں بلکہ کوشش ایسی کریں کہ کہیں چھوٹا موٹا کو پلوٹ لے کے وہ ان کو دے دیں نہ کہ آپ یہ دکھاوا کریں جو اتنے اتنا جہیز دیتے ہیں گاڑیاں بھر بھر کے جس کی کل کلا کو کوئی ویلیو نہیں ہوتی تو کچھ ایسا کریں کہ یہ جو ایک کپل ہے یہ کل کلا کو اپنی لائف جہاں وہ اچھے طریقے سے سروائف کر سکے